موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ دوستوں میں مانی کو گوند کی طرح گاڑی کرنے کا نسخہ بتاؤں گا جس کے ایک ماہ کے استعمال سے مانی گوند کی طرح گاڑی اور سپرمز کاؤنٹ میں بے شماری زافہ اور جریان اطلاع مانچ پن کا انشاءاللہ مکمل خاتمہ ہوگا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور سات بل بٹن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو مکمل سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیں سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو اس کی علامات بتا دیتا ہوں جن مرد عذرات کی مانی پتلی اور جراسیم کمزور ہوں گے ان میں کچھ علامات لازمی موجود ہوتی ہیں مثلا اطماعات کی کمی عورت کے پاس جانے کا خوف بوجہ کمزوری مسانہ پر بوجھ پیشاب یا مانی کے کترے آنا لڑکی کے بارے میں سوچنے یا کوئی رومانٹک سین دیکھنے سے طبیعت میں جذباتی پن پیدا ہونا ٹائمنگ کی انتائی کمی اطلاع جریان صورت انزال منی کے پتلے پن یا مشتظنی کی وجہ سے نفس کا سکڑ جانا کمر درد پرنڈیوں کا درد آت کا کامنا رنگت کا پیلا پن بال گرنا نظر کی کمزوری احساسیت مرد کی منی پتلی ہو تو عورت میں عمل کے چانسیز کام ہو جاتے ہیں دوسری بار ام بستری نا ممکن ہو جاتی ہے انسان اپنے اندر انتائی کمزوری محسوس کرتا ہے آج میں آپ دوستوں میں ایسا نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے صورت انزال جریان اطلاع بانچپن کا مکمل خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اور بتائی گی تمام علامات کو اعتدال پر لائے گا نیند بہتر ہو جائے گی کمزوری بزدلی جسم غصانے سے جسم کا کپنا پنڈلیوں کمرٹانگو کا درد کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا سپرمز کاؤنٹ میں لا تداد اضافہ ہوگا اور ساتھ ٹائمنگ کا دورانیا بہت بہتر ہو جائے گا جن میرے دوستوں میں جو علامات بتائی گئی ہیں موجود ہیں تو میرے دوست لازمی اس نسخہ کو استعمال کریں اس کی مکمل انشاءاللہ گرنٹی ہے میرا کوئی نسخہ فیک نہیں تمام طرح زمودہ نسخے ہوتی ہیں میں اپنے چینل پر کوئی فیک ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں لہذا بے فکر ہو کر نسخہ استعمال کریں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا آپ کا ٹائم بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتا لہذا چلتے ہیں نسخہ کی جانب اجزاء اچھی طرح نوٹ فرمالیں اوال شافی تخم ریان دو طولہ سلپ پنجہ دو طولہ موسلی سیاہ دو طولہ موسلی سفید انڈیان دو طولہ کوزہ مصری آر طولہ کشتہ کلی دو طولہ تمام کا باریک صفوف بنا لینا ہے اور کسی کانچ کی بوتل میں محفوظ کر لینا ہے اگر سمجھ نہ آئی ہو تو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں تخم ریان دو طولہ سلپ پنجہ دو طولہ موسلی سیاہ دو طولہ موسلی سفید دو طولہ مصری آٹھ طولہ کشتہ کلی دو طولہ تمام کا باریک صفوف بنا کر محفوظ کر لیں استعمال کا طریقہ چھ ماشہ صفوف صوبہ نہار مو عمرہ دودھ اور چھ ماشہ صفوف شام کے وقت جب آپ کا میدہ خالی ہو جب آپ بہتر سمجھیں چار پانچ بجے میدہ خالی ہوتا ہے اس وقت بھی لے سکتے ہیں یا شام کا کھانا رات کا آپ جلدی کھا لے تو سوتے ٹائم جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں کم سے کم چالیس دن ورنہ ایک ماہ لازمی استعمال کریں کوئی بھی دیسی نسخہ چاہے جیسا بھی ہو آٹھ دن میں اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے فوراں اثر وہی نسخے کرتے ہیں جن میں سٹیرائیڈ کی مقدار شامل ہوتی ہے لہذا آپ کو بلکل کمیکل سے پاک نسخہ بتایا ہے جس کا ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ اور کئی بار کا عزمودہ ہے یہ اپنا ریزیلٹ انشاءاللہ ایک ہفتے میں ظاہر کرے گا اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی مانی گوند کی طرح گاڑی اور سپرمز کاؤنٹ میں یقیناً اضافہ ہوگا بانچپن میں خوف ٹینشن پریشانی سستی تھکاوٹ کا مکمل خاتمہ کرے گا ٹائمنگ میں بے جا اضافہ کرے گا جریان اطلام سورت انزال سے چھٹکارہ مل جائے گا زندگی خوشیالی کی طرف لوٹ آئے گی لہذا بے ذرر نسخہ ہے اسے ضرور استعمال میں لائیں اور اپنی بیرونک زندگی کو خوشحال بنائیں اگر آپ اس چینل پہ مزید انٹریسٹیڈ ویڈیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ٹاپ رائٹ پہ آئی بٹن پر کلک کریں مزید انٹریسٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملیں گی یعنی کہ مردانہ کمزوری اور مختلف جو ہے نا بیماریوں کے لیے آپ کو ویڈیوز اس چینل میں آسانی سے ملیں گی اور تمام طرح نسخہ جات جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ریزیلٹی ڈے انشاءاللہ آپ کو یقیناً پسند آئیں گی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ